السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر امید کرتا ہوں سب ہی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سمع آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں عمارت کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آگے چل کر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بہ آسان نہیں پہنسکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں عمارت میں داخل ہو کر باہر نکلنا تکلیف اور پریشانی سے نجات پانے کی علامت ہے خواب میں نئی اور خوبصورت عمارت دیکھنا رزق میں برکت اضافہ اور نعمت ملنے کی علامت ہے اور اگر غم زدہ یہی خواب دیکھے تو غم سے نجات پانے کی علامت ہے اور اگر گناہگار یہی خواب دیکھے تو توبہ کرنے کی دلیل ہے خواب میں روشن عمارت دیکھنا علم دین حاصل کرنے عبادت کرنے نعمت اور دولت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں عمارت کو بنانا یعنی عمارت کو تعمیر کرنا دنیا دار باعزت باوقار ہونے کی دلیل ہے خواب میں خانقہ کی خواب میں خانقہ کی عمارت کو دیکھنا بزرگی پانے دلی مراد پوری ہونے تمنا پوری ہونے اور فائدے کی علامت ہے خواب میں ٹوٹی ہوئی عمارت کو دیکھنا مسئیبت اور دکھ اٹھانے تنگیہ رزق اور بیماری کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ و خیرات کرے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کرے دن میں کم از کم ایک تصویح استغفراللہ کی کرے تاکہ جو خواب کا برا اثر ہے وہ زائر ہو جائے خواب میں مسجد کی عمارت بنتے ہوئے دیکھنا ایمان مضبوط ہونے اور اسلام میں ترقی ہونے کی علامت ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کومنٹ بھی کریں اور صدقہ جاری سمجھ کے سواب کے نیویت سے شیئر بھی کر دیں اگر آپ ہم سے انلائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھنا چاہتے ہیں یا بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں ہمارا ورسپ نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہان کی خوشیاں عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبید